پورے تھے صبح بھی پورے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی عمران خان جو ہے کل دوبارہ ایک نئی سیاسی زندگی کے ساتھ اپنی حکومت کی ابتدا کرے گا اور ساری کاؤنٹنگ پوری تھی اور وہ لوگ جن کا خیال تھا کہ عدم اعتماد لائیں گے اب وہ اور انتظار کریں کیونکہ صبح عمران خان کی کامیابی کے بعد چھے مہینے تک کوئی ان کے خلاف عدم اعتماد نہیں لائے سکتا اور کل ایک نئی سیاست میں نیا عمران خان انشاءاللہ تعالی وزیراعظم پارلیمان سے یہی خطاب کیا ہے کہ میں سچ کے ساتھ کھڑا ہوں میں تبدیلی اطلاعنا چاہتا ہوں میں جو پسے ہوئے طبقے ہیں ان کی آواز بننا چاہتا ہوں لیکن حالات جو ہیں دھائی سال میں نے پوری کوشش کی لیکن حالات جو ہیں جو ہمارے مخالف تھے جو اپوزیشن ہے اس نے پوری کوشش کی کہ عمران خان ناکام ہو لیکن انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے اور بہتری کی طرف جائیں گے اور کامیاب ہوں گے شیخ حفیظ وہاں موجود تھے انہوں نے کوئی بات نہیں کی کسی اور نے کوئی بات نہیں کی میرا خیال ہے الیکشن کمیشن کی بجائے اب ہمیں کل کے الیکشن کی طرف دیکھنا چاہیے کیونکہ کل ایک بہت بڑا دن ہے عمران خان اعتماد لینے جا رہے ہیں اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی اپ ڈاؤن ہو گئی تو پھر کل تو اپوزیشن کے لیے ویسے ہی ہے کہ جیب دن ہوگا انشاءاللہ تعالی بندے بھی بورے تھے اور انشاءاللہ تعالی کل سارے عمران خان کے ساتھ سارے ہیں سولہ لوگوں نے ظاہر ہے وہ ادھر سے ادھر ہوئے تو ان میں سے کسی بندے نہیں سولہ سے بھی زیادہ ہوئے لیکن آج تو سارے کٹھے تھے آج کسی نے کہا ہے کہ سر کسی نے کہا ہے کہ ہم سے غلط ٹک ہوا ہے نہیں نہیں کوئی ٹک ٹاک اور ٹک ٹک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے